میں خورا سا بتاتا ہوں کہ کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے اس کی بہت جگہ محسوس ہوئی تقریباً پچاس کے قریب گورنمنٹ آف پنجاب کی مختلف اپلیکیشنز جو ہیں اس سے پہلے گوگل پیس سوٹ پہ اور ایپل سوٹ پہ موجود تھیں لیکن صرف نو ملین کے قریب ٹوٹل ڈاؤن لوڈز تھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سرویس لینی ہے تو اپنے موبائل کے اندر مختلف اپس ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا صرف کسی کا اگر سرٹکیٹ اس نے لینا ہے وہ اس کے لئے کے رہدہ لے پولیس کی سرویس کرنی ہے اس کے لئے کے رہدہ ہے اپ ڈاؤن لوڈ کرے تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ حکومت ایک جگہ پہ تمام سرویسز جو ہے بھولی ہے اس میں میں خاص طور پر شبیہ ادا کرنا چاہوں گا سی ام آفیس کا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو بہت فاسٹ آئے کیا کیونکہ جب اتنی زیادہ منسٹرز اتنی زیادہ دپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو وہ without coordination ایک جگہ پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں CM آفیس نے بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ پرائیس سرویسز ہم لے کے آ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لئے تمام حکومت کی سرویسز جو ہیں وہ ہم لے آئیں گے اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بہت سی سرویسز ہوتی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی سرویسز ہوتی ہیں حکومت نہیں دے پاتی ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک expression of interest لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم اس پہ لے ہیں جب ایک ٹریفک یہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائے گی تو وہاں سے ان کے بزنس کو بھی فلیریش کریں گے اور وہ job opportunities پیدا ہوں گی لیکن پچھلے ڈیڑھ ماہ میں ہم نے بہت سی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم ایک چیز کا سب سے زیادہ شیال رکھ رہے ہیں ہمارے تین اینیشیٹیو جو کہ ہیں ہی بہت زیادہ youth centric جس میں ایک دیشنل ہونہ 2.0 ایک جو ویب 3.0 کی پنجاب پہلا صوبہ ہے جو ویب 3.0 کی اڈاپشن کے اوپر ایک روٹمیپ جو ہے بنا رہے ہیں اس میں ہمارا سب سے important یہ ہے کہ ہم ایک ایٹی سیکٹر کو ہم کس طرح سے فلیش کر رہا سکتے ہیں اور دوسرا youth کی empowerment جو youth empowerment ہے وہ chairman پی ٹی آئی ایک منان کان کا ایک بین ہے پی ٹی آئی کا بین ہے وزیر آلہ کا ایک بین ہے تو اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری جتنے انیشیٹیوز ہوں اس میں youth کی skills کی upsquering ہو رہی ہو اور ساتھ میں IT سیکٹر جو ہے اس کو وہ فریش کر رہا ہوں تو go Punjab Act بھی اسی طرف ایک just start اس کے اندر جتنے آگے اس میں جب ہم آگے جائیں گے تو جس میں اس میں transparency کا ایک element ہے جو کہ ہم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جتنے departments کے اندر لوگوں نے اپنے applications دی نہیں ہیں کسی بھی چیز کے لیے مقررہ وقت میں پتہ چل جائے گا وزیرہ علاقے dashboard پہ آ جائے گا کہ اس department میں اگر 35 applications گئی ہیں اور 35 دن کا time دیا گیا ہے تو کیا 35 دن میں وہ time ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو transparency بھی آئے گی IT industry کو ہم آگے بھی لے کے جا سکیں گے اور lastly سب سے important چیز یہ کہ جو citizens ہیں ان کو ایک جگہ پہ تمام services available Thank you